موسیقی 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 ٹارنچ ایڈٹ کارڈ، ٹیکس، کرپٹو کرنسی سے جڑے کوئی بھی سوال ہوں تو ایٹی منی بنو اپنا فنانس منسٹر میں اپنا سوال ہمیں واتس اپ کر سکتے ہیں یہ ہمارا ایکسکلوسیف واتس اپ نمبر ہے 9619873567 یہاں اپنا سوال ہمیں بھیجیں اور ہم کریں گے آپ کی لائی فنانسل پلاننگ سمجھکار میں ہوں آپ کے ساتھ قوتہ تھپلیال آپ دیکھ رہے ہی ٹی منی بنو اپنا فنانس منسٹر جہاں پر آج ہم بات کر رہے ہیں بولیوڈ انڈرسٹری کی ہم بات کر رہے ہیں انٹرٹینمنٹ انڈرسٹری کی جس کے کام کچھ کرنے کا طریقہ بدل گیا ہے لیکن کیا کمائی کا طریقہ بھی بدلا ہے کیا یہاں پہ کریئر آپشنز ویسے ہیں جو پہلے ہوا کرتے تھے کیا سٹرگل بڑی ہے کم ہوئی ہے انہی تمام پہلو پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک پاور پیکٹ پینل بھی ہے جو آپ کو گائیٹ کرے گا آپ کو بتائے گا کیسے اس شیطر میں آگے بڑے کیسے اپنے آپ کو فینانشلی سٹیبل رکھتے ہوئے آپ انڈرٹینمنٹ انڈرسٹری میں ایک سکسیسفل کریئر بنا پائیں گے ہمارے ساتھ آنر راتھی والد کے ڈپٹی سی او فیروز عزیز ہے پبلسسٹ ڈیل بگواغر ہے ہمارے ساتھ فیشن فوٹوگریفر وکرم باوہ ہے اور آر اے سی کی ایم ڈی کرن جونیجا سپی بھی ہمارے ساتھ جڑ گئی ہے اور ہمارے ساتھ گائے کا توچی رہنا بھی ہے بہت بہت دھنیواد آپ سبی کا اس خاص پیشکش میں ہمارے ساتھ آج جڑنے کے لیے جہاں پر ہم لوگوں کو آج بتائیں گے کہ انڈرٹینمنٹ انڈرسٹری میں اگر وہ قدم رکھنا چاہتے ہیں کیونکہ سپنے تو بے شمار لوگ دیکھتے ہیں اس انڈرسٹری میں قدم رکھنے کے لیے لیکن کتنوں کے پورے ہو پاتے ہیں کتنوں کے نہیں اس کے پیچھے کتنی جد و جہت ہے اسی کو لے کے آج درشکوں کو ہم گائٹ کریں گے ڈیل آپ کے پاس آؤں گی میں سب سے پہلے کیونکہ جب بھی کوئی اس انڈرسٹری میں قدم رکھتا ہے تو بہت ضروری ہے ان کو ایک گائیڈنس ملے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اور یہاں پر میں سب سے پہلے کیونکہ ایک ایک ایسا کامن کریئر ہے جو کی بولیوڈ سے انڈرسٹری سے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو سب سے پہلے دھیان میں آتا ہے حالانکہ اس کے بہت الگ الگ پہلو بھی ہیں جو ہم آگے ہمارے پینلیل سے بات کریں گے کیونکہ آپ ایکٹر بننے کے لیے ہی انڈرسٹری میں نہیں آسکتے ہیں بہت سارے ایسے رولز ہیں اور شمتائیں ہیں سکلز ہیں جو یہاں پر اپریشیٹ ہوتے ہیں لیکن چلیے ایکٹنگ سے شروعات کرتے ہیں کسی کو اگر موجودہ سمیے میں اپنا کریئر بنانا ہو تو پہلے جیسے ہم سنتے تھے کہ لوگوں نے ایکٹنگ کلاسز جوائن کر لی سویمنگ کلاسز ہوس رائنگ ناچنا ڈانسنگ سیکھ لی انہوں نے ڈکشن وغیرہ سیکھ لیا یہ سب کے علاوہ کیا سمیے اب بدلا ہے کیا آپ کو اور سیریسلی اگر اس کریئر میں قدم رکھنا ہے تو اپنے آپ کو اس طرح کی سے تیار کرنا ہوگا ڈیل ہاں جی اگر کسی کو قدم رکھنا ہے بولیوڈ میں تو اس کو تین چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے ایک تو پہلے گرومنگ جس میں سیلیب مینجمنٹ کا بھی ایک پارٹ ہوتا ہے گرومنگ سیلیب مینجمنٹ کیا ہے جو پرسن ہینڈل کرتا ہے مینج کرتا ہے گرومن کرتا ہے ڈیٹ سائنڈل کرتا ہے دوسرا پارٹ ہے پی آر which is public relations کی اپنے آپ کو market کیسے کیا جائے publicize کیسے کیا جائے میڈیا میں کیسے publicize کیا جائے اور تیسرا پارٹ جو آج کل بہت important ہو گیا ہے وہ ہے social media so instagram twitter آج کل ایک trend چلا ہے کہ instagram اور twitter پہ ہونا ضروری ہے but جو ہم نے پچھلے چار پانچ مہنوں میں دیکھا ہے boycott bollywood کا جو trend چلا ہے اس سے کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ اگر actor twitter یا instagram پہ نہیں ہو تو اس کے لیے اور بھی بہتر ہوگا کیونکہ وہ جو پرانے زمانے کے actors ہوتے ہیں جن کا ایک aura maintained ہوتا تھا because they were not so accessible تو یہ بھی آج کل کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ ڈیجیٹل مارکٹنگ کرنا چاہیے کس سٹیج پہ کرنا چاہیے اور کس چے سٹیج پہ نہیں کرنا چاہیے تو جیسے میں نے آپ کو بتایا تین پوائنٹس ایک گروومنگ سیلیب مینجمنٹ کمبائنڈ دوسرا پی آر that is پرسیپشن مینجمنٹ اور تیسرا ڈیجیٹل مارکٹنگ سوشل میڈیا تو یہ تین ہانڈل کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کوئی بھی ایکٹر یا ایکٹریس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک پوائنٹ اور سپیسیفائی کرنا چاہتا ہوں especially for upcoming actresses upcoming actresses کا کیا ہے کہ career about 12 to 15 years کا range ہوتا ہے اس کے بااد ان کو دوسری ایکٹریس ریپلیس کر لیتی ہے تو ایکٹریس کو بہت ایمپورٹنٹ یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ ان کو بگیننگ جو کرنی ہوتی ہے at the age of 16 17 18 maximum 18 میں ڈیویو ہو جانا چاہیے کیونکہ پھر 10 12 15 سال کے بعد تو فیز آؤٹ ہونا ہے کیونکہ دوسری ایکٹریس جا جائے کہ یانگ بلٹ آ جائے گا تو بہت ساری ایکٹریس جو ہے ویٹ کرتی ہے کہ ہم کل کریں گے بعد میں کریں گے فوٹو شور بعد میں کرائیں گے پہلے سوشل میڈیا پہ برینڈنگ کریں گے پھر پروژیکٹ کیلئے ٹرائے کریں گے اتنا ٹائم نہیں ہے آج کے زمانے میں سو بیز تینگ کیونکہ یہاں پہ شروعات کیسے کرنی چاہیے اگر آپ ایک 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 کریں کریں جنیجہ جی میرے ساتھ بھی جڑ گئی ہے مام سواغت ہے آپ کا اور آپ انسٹیٹوٹ چلاتی ہیں جہاں پر آپ لوگوں کو بولیوڈ میں انٹری کرنے کیلئے تراشتی ہیں انہیں تیار کرتی ہیں مجھے بتائیں ایک 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 کریر ان کا پہلا سپنا ہوتا ہے بعد بومبے آتے ہیں سٹرگل کرتے مایوس ہو جاتے ہیں تو چلیئے سیکنڈ پائیدان ہوتا ہے ڈیریکٹر برنا پھر بھی اگر جو ہیں سو مائی ہزبن رمیر جی کا یہی ایک تھوٹ تھا ڈریم تھا کہ ہم بچوں کو پروپر سٹرگل دیں تاکہ وہ ایک گراجویٹ کہلائیں اور وہ سٹرگل پورے ورلڈ میں ایکسیپ ہو تو ہم جن بچوں کو ٹرین کرتے ہیں جس بھی ٹرین میں ٹرین کرتے ہیں وہ بچے آج دنیا جب ہم نے کورس سٹارٹ کے تو آپ مانیں گی نہیں کہ ہم نے acting کورس نہیں کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ بہت سارے لوگ acting کورس چلا رہے ہیں اور بچوں کو کمی نہیں ہے اس کورس کی تو ہم نے وہ کورس جنہیں جو تھوڑے مشکل ہیں جو behind the scenes ہیں اور جن کے لئے جیسے آپ بات کر رہے ہیں کہ last choice لوگوں کے کیا ہوتی تھی کہ اگر اکٹر نہیں بنے تو دیریکٹر بن جاؤ ڈریکٹر نہیں بنے تو پھر جا کے وہ سوچتے تھی پردکشن لیکن آپ ماننے ہی نہیں کہ آج production اتنا بڑا ہو گیا ہے it has become such an important it has always been important but today اتنا زیادہ important ہو گیا ہے یہ area اور اس کی salary scale پتب جو سمجھتے ہیں slime کو اور production سمجھتے اور سنبھالتے ہیں the amount of money salaries that they get even from production houses is amazing بہت ہی اچھی salaries پہ یہ بچے employee ہوتے ہیں and they have a very safe secure future even if they are freelancing کیونکhi ایک job کو دوسرا مل جاتا ہے دوسرا کھتم نیتا ہے in fact i mean sometimes there's a waiting game you know so it is amazing ki production course karke ek pacha kitna achcha karir bana sata hai not just as just as an independent producer but also as as an employee or as a production assistant as I mean they really handle the whole kitna important a producer ye loks samajte nahi hai samajte nahi because ye ek sutradhar ki tarhe hai this is the first person who comes into the field and he's the last one to leave start karata project aur woh film ke release honne ki baat tuk ki joh social media ki hem baat kar raya hai wo woha tuk wo jata hai all through social media kaisi hand kya karwana hai ye director ka kama nahi hai ye ye marketing team ko guide karna kone kata hai it is a producer it is this team of and aaj aap agar koi bhi program dekhen ghe to aap end me agar jayenge to aap kuch das alag alag titles milengue you know ye producer production ye online production producer ye wo maktala it sare areas are production kore to yaha pere sare areas are jaha per ja groupta joh bade rhai is logon ko sa jah raha hai ki or kya kya kama kya ghar not really logon اور اس کی طرف سے نمائیں گے ان کے اپنے کا انسان راستی ہے میں ایک شخص لیمکل ہمتے ہیں اور ہم جانت ارمائی مجھے کہ ہے اس سے شخص لیمکل ہم تو ہم ستنیا ہے ام جانت نمائی ما شروع اس کی طرح سے چکاری آپ جانت کچھ بھی سوچum 25 سب де مجھے تو ٹھائیوگ تو اگر یا ہم شریک داری تم نفس thriving and shining all of y'all جو بھی ہمارے پینلسٹ ہیں بلکل shining stars ہیں توچی لائنہ کیا میرے ساتھ جڑ گئے ہیں توچی جی thank you so much آپ نے سمیں نکالا ہماری بہت خاص پیشکرش میں تو چرچہ ہو رہی ہے کہ اس طرح سے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں کریئر بنایا جائے اور آپ کو اس لحاظ سے شامل کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کی ایک الگ کہانی ہے بولیوڈ میں ہر کسی کی ہوتی ہے struggle کی آپ نے بھی کافی struggle کیا اور شکر گزار ہے کہ آپ نے ہمت نہیں ہاری ورنہ اتنا نایاب talent جو ہے ہم ہمارے سے چھوٹ جاتا ہم اسے نہیں سن پاتے ہم اسے نہیں پہچان پاتے آپ کی کہانی کیا رہی ہے میں وکرم بابا جی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان کو شروعات میں seriously نہیں لیا گیا لوگوں نے یہ بولا رہے تم fashion photographer بنوگے تو پیسے کیسے کماؤگے آپ کی کہانی کیا رہی جب گائک بننے کے بارے میں آپ نے سوچا تو کتنا seriously لیا لوگوں نے آپ کو میں دیکھئے سب سے پہلی بار پٹیالے گھرانے سے 35 سال سیکھا ہوں اور میرے جو گروہ تھے وہ میرے دادا گروہ بڑے گولا مالی خان صاحب آپ جانتے ہی ہیں بلکل اور میرے جو گروہ تھے پانڈیت بھنوت کمار جی وہ ان کے شاگر سے چودہ سال کی عمر میں تانسین اوار لے لیے میں ان کا شاگر دوں بھورے خان صاحب نسر صاحب اتنے بڑے بڑے استادوں سے سیکھا میوزک کی بھی ایک پڑھائی ہوتی ہے بلکل ہوتی ہے اور جو آج کل کے سنگر آ رہے ہیں وہ سنگر کوپی پیسٹ والے ہیں صرف اوچھا گانے سے صرف سنگر نہیں بن جاتے ہیں تعلیم بھی کوئی ضروری ہے علم بھی ضروری ہے اور ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں جب بومبے گیا تو میں نے 20 دن اکشہ بیچ پہ بھی سویا اور سب سے بڑی بات بلو آسٹار آپریشن کا درد دیکھا میں نے بلو تھنڈر دیکھا اسٹرگل کرنے کے بعد جو کلیگ تھے میرے ساتھ کے ہمیں تربیدیوں یا سچین جی گھروں ساتھ میں ہم کام کیے دیو دی کے ٹائم میں میں ڈپریشن میں گیا لیکن اس ٹائم بھی میرا گانی توشی شاریف نے اٹھایا اور میں گایا میں گایا پر کسی نے سپورٹ نہیں کیا اور چودہ سال کے ڈپریشن کے ساتھ رہتے ہوئے میں چھے مینے ہسپٹل میں بتا کے بھی چار دن پہلے ہی گھر آیا ہوں نارکو ٹیکٹ اینی میں سنے ہوں گے آپ میں چھے مینے سے سینٹر میں تھا اور ٹینشن میں اگر کام نہ ہو اور آپ کے ساتھ کے کلیگ آپ کو سپورٹ نہ کرے اور جوڑی جو ہے میری سب کے ساتھ ہٹ رہی ہے میں نے ایک سے ایک گانے ہٹ دیئے لیکن کبھی تاریف نہیں بٹو رہی کیونکہ آرٹیس جو ہے وہ تاریف کا بھوکا نہیں ہوتا وہ اپنے کام سے دکھاتا ہے کہ یہاں میں کام ہے یہ بھائی دیکھ لو لیکن آواز کو بنانے میں نے سپورٹ نہیں کیا مجھے میں اسی بھومبے بولیوڈ انڈسٹری کا ایک حصہ ہوں اور میں بولیوڈ انڈسٹری کا تھنکس کہتا ہوں لیکن آج کل کے جو سنگر ہیں وہ صرف دوسروں کے گانے گانے کے باوجود اگر ان کو لور آکٹیب میں بول دیا جائے گانے کے لیے تو آواز آ کر کے نیچے سنائی بھی نہیں پڑتی ہے تو یہاں سے پتہ لگتا ہے ٹیلنٹ کتنا ہے ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ میں میں کمپوزر ہوں میں ایجے کمپوزر گیا تھا کام کرنے کے لیے بلکل صحیح میں دیکھا کہ ابھی ابھی میرا ٹائم نہیں ہے کیونکہ سب ساؤنڈ انجینئر جو ہیں وہ آئے وہ ہیں فیڈنگ اور ساؤنڈ انجینئر جو ہیں فیڈنگ سیکھ کر کے آگئے ہیں اور گانا ساؤنڈ میں ہی سب کر رہے ہیں جو لائیوڈ جو مر چکا ہے جی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور آپ نے ہار نہیں مانی یہ آپ نے بہت اچھا کیا آپ کی گائی کی سیدھا دل کو چھوٹی ہے آتما کو چھوٹی ہے کرن جی میں آپ کے پاس آؤں اس سے پہلے مجھے فیروز عزیز کے پاس جانا ہے کیونکہ یہ ایک ایسا پہلو ہے ہم نے وکرم کی بات سنی توچی جی کی بات بھی سنی ہے فیروز کہیں نہ کہیں فنانشل سیکیورٹی ٹھیک ہے آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ کو کام کرنا ہے آپ کو بڑے سپنے دیکھنے کوئی منہ ہی نہیں ہے لیکن ایک ایسی انڈسٹری میں آپ جا رہے ہیں جہاں پر کچھ حد تک تو آپ کو ایک کے بعد ایک پروجیکٹس ملیں گے لیکن کبھی کبار ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کافی لمبا سمیں نکال دیں جہاں پہ آپ کے پاس کام نہیں ہوگا آپ ایک فریلانسر کے طور پر کام کریں گے سٹرگل کریں گے یہ سٹرگل جو ہے نا یہ مینلی فینانشل سٹرگل کی بات ہوتی ہے اس سے بہتر پلاننگ سے کیسے چھوٹکارا پاسکے اس سٹرگل سے کیسے آپ چھوٹکارا پاسکتے ہیں دیکھیں کامیتا جی جو ہم نے بات کی کافی انٹریسٹنگ بات کی سب لوگوں نے تو تین سٹیجز ہیں پہلا سٹیج تو یہ ہے کہ جب آپ سپنے دیکھتے ہیں کہ میں اس کی پڑھائی کروں گا اس کا علم لوں گا جیسے توسی جی کہہ رہے تھے اور دوسرا سٹیج یہ ہے کہ جب آپ پڑھائی کرنے جاتے ہیں آپ سٹرگل کرتے ہیں یا پھر کام ملنے لگتا ہے تب کیا کرتے ہیں تو تین الگ اس سے ہیں پوائنٹ وان اگر آپ پڑھائی کرنا چاہتے ہیں ایک پروبابیلیٹی آپ کی سکسیس کی بڑھانا چاہتے ہیں تو کورسز آویلیبل ہیں اور کورسز جیسے کیران جی نے کہا کافی انٹریسٹنگ کورسز اس کی پلاننگ کریں اس کے لئے بچت کریں اگر پیرنٹس نہیں کر رہے ہیں آج تو اس کو اب اسے سیونگ کریں گے تو ایک سیکیور انوارمنٹ بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے ایک آرٹس کے لئے تاکہ وہ اپنی پھول کیپبلیٹی پہ ڈیلیویر کر سکے اور اس کی سمبھاونا سکسیس کی بڑھ سکے اگر ان کے بیک آف دو مائن فینانشل انسیکیورٹی ہوتی ہے تو آبیسلی انگزائیٹی دکھتی ہے انگزائیٹی دکھتی ہے تو پرفارمنس نہیں دکھتا ہے so that's point one point two اگر آپ یہ نہیں کر چکے ہیں اور اس بقام پہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ آپ کو اب پڑھائی کرنی ہے کیونکہ دوسری ایک پینلس نے بھی کہا کہ 18 کی عمر میں لڑکیوں کو سٹارٹ کرنا چاہیے تو اگر آپ نے پلانیگ نہیں کیے تو لونز آویلبل ہیں if there is a qualification which has global certifications and usage تو اس پہ لون مل جائے گا لونز کریں اس پہ tax breaks ملتے ہیں اگر آپ if you are little late اگر آپ already struggle کر رہے ہیں acting کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو بہت اچھی planning کرنی پڑتی ہے اگر ایک ایک آپ کو project ملتا ہے اس سے جو پیسے آتے ہیں کافی من للچاتا ہے کہ دوسرے project کے پہلے میں اپنے آپ کو groom کر لو کپڑے خرید لو تاکہ I can be presentable I can visit parties or whatever social gatherings where I have a larger probability تو freelancers کو جو pockets میں پیسے آتے ہیں اس کی planning بھرپور کرنی پڑے گی تب جا کے جو یہ لل پیریٹس آئیں گے you will be able to sail through how beautifully and how to plan that is the second step I think I'll touch upon later کامیتا جی بالکل Kiran جی آپ کچھ کہنا چاہتی تھی میں میں یہی کہنا چاہتی تھی کہ جو کہہ رہے تھے یہ music کے بارے میں unfortunately technically ہم اتنے advanced ہو گئے ہیں technology has brought a lot of good things in our lives جیسے کہ آج ہم ایسے بات کر رہے ہیں جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہم کر پائیں گے this is all technology but unfortunately technology has made human beings lazy تو ہو کیا گیا ہے کہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پرانے singers تھے یا پرانے directors تھے یا پرانے cameramen تھے یا کسی بھی field کے تھے they were far more alert and they had to depend on their own instincts کیونکہ اس وقت آپ کے پاس visualize کرنے کے لیے سامنے ایک monitor نہیں ہوتا تھا as a director کہ آپ دیکھ پاہیں کیا آپ کا frame کیا ہے so you had to have that talent and the judgment to be able to see کہ آپ کا frame کیا ہے آپ کب دیکھتے تھے تھے real published print ہونے کے بعد لیکن set پہ آپ کام کر رہے تھے اپنی imagination سے similarly singers did not have tools جو ان کی voice کو tweak کر دیتے تھے جو ان کی voice کو correct کر دیتے جو ان کی voice کو enhance کر دیتے تھے so they had to be truly good singers they had to have that talent only that they could do it ان کا retake ہوتا بار بار اگر وہ تھوڑا بھی غلط کر دے آج آپ ایک non singer کو بھی singer بنا سکتے بہت آسانی سے آپ اس کی voice tweak کر سکتے ریپلیس کر سکتے enhance کر سکتے بی fx animation are the other two courses جو ہم سکھاتے ہیں because there is huge demand for those two courses huge 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 آج ایک cameraman بہت easily shoot کرتا ہے کیونکہ اس کو بالوں میں بہت ساری چیزیں پوسٹ production میں صحیح ہو جائیں گی تو he does not have to فوٹو شاپ ہو جائے گا تو technology دیکھیں آپ سہی سمجھ رہی ہیں کہ advance ہو گئی ہے لیکن Dell technology advance ہو گئی ہے آپ کو بھی اپنی upskilling کرنی ہوگی جیسے کسی اور کرر میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ضروری ہے آپ کو upskilling کرنی ہوتی ہے آپ کو نئی بڑھانے کے لیے آپ کو نئی experiments کرتے رہنے چاہیے تو اس انڈسٹری میں بھی تو ایسا کچھ ہوگا نا ہاں continuously upskilling تو کرنی پڑتی ہے مگر یہاں اور ایک problem آتا ہے actors کو کیونکہ جتنا میڈیا جتنا fast upskill ہو رہا ہے ایسے میڈیا ابھی OTT آگیا یوٹیوب آگیا ہے بہت ساری چیزیں بہت سارے بڑھ گئے مگر اسے ساب سے ایکٹرز اور جتنے ڈریم کرنے والے لوگ ہیں جو سپنا دیکھنے والے ہم کو بولیوڈ میں جانا ہے سپنوں کی نگری میں جانا ہے وہ بھی ٹریپل ہو گئے تو یہ ہم کو دیکھنا ہے کی اس کا جتنا ڈیمانڈ ہے اور سپلا ہے اتنا وہ میچ ہوتا ہے کی نہیں فور اگزامپل ہمارے ہاں اراؤنڈ ٹو ہنڈرد ٹری ہنڈرد ٹو مطلب اچھے لیویل کے نون جن کے نام ہم جانتے اس ٹائپ کے ایکٹرز ہے قریب فور ٹری فور فائیو ہنڈرد مووویز بنتی ہوگی بولیوڈ مہی تو ایری یر ہنڈرد ٹو ہنڈرد ایوینٹ ہوتے ہیں اراؤنڈ ٹی 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 نون پروڈکشن کمپنیز نون نیمز اراؤنڈ ٹی انڈیپی پروڈیویسر اراؤنڈ ہنڈرد نون ڈیریکٹرز مطلب جانے بچانے نام پانچ چھ چھ میوز کمپنیز ہے کریب 20 سنگرز ہے 10 میوز کمپوزرز ہوں گے تو ڈیمانڈ ہے مگر سپلائی بھی بہت زیادہ ہے تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے اور آج کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں ایک 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 کو پہلے سوچنا پڑتا ہے کہ کس طرح سے وہ entry لے رہا ہے تو آج کل کیا ہے کہ جیسے کھرن جی نے بتایا کہ ایک پلاننگ بہت گیر بہت کھانا چاہیے جو میرے خیال سے acting institutes میں اور میری institutes میں سکھانا چاہیے کران جی میں آپ کے پاس ہوں اسے پہلے викرم بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے جو کرن جی نے بھی کہا اور ڈیل نے بھی کہا بہت انٹرسٹنگ تھا ابھی for example in my own career last few years سے social media technology digital cameras اتنے زیادہ fast grow ہو رہے ہیں technology آ رہی ہے so the way i am using it is that i spend at least 1 سے 2 گھنٹہ روج study کرنے کو کہ market میں کیا ہو رہا ہے اپنے آپ کو promote کیسے کرنا چاہیے کونسی technology میں use کر سکتا ہوں کونسی technology میرے کام کی ہے in fact جو ڈیل نے کہا i also hold some classes sometimes in colleges so when i give lectures the first thing میں براتاتا ہوں بچوں کو کہ آپ چھو ہے photographer نہیں ہو آپ ایک بزنیس آوز ہو you have to make a marketing plan اپنے لئے as a brand so جبھی بھی کوئی بچہ بہار جاتا ہے دنیا میں یہ انڈسٹری میں چھائے photographer بنے artist بنے musician اور کچھ بھی ہو اس کے بہت سارے پہلو ہوتے اور اپنے آپ کو ایک brand سمجھیں گے اور کمپنی سمجھیں گے تو آپ جادہ ہی ایزیلی آگے بڑھ سکتے اپنا ایک marketing plan بنائیے technology study کریے اور آپ ڈیل سیلسف ایری دی so i think that will really help people to grow faster and you know market میں جا کے بولتے جیسے fight کر سکتے اپنے لئے اپنے مارکے اپنا کام لانے کے لئے کرن جی جی i agree with him to some extent لیکن on see i know یہ کہہ رہے ہیں but we are very conscious ہمارے ہم نے first of all acting course i feel especially women کے لئے girls کے لئے بہت لئے چاہیے i think one year or 11 months of acting course is good enough for an actor to learn the basics and understand because 3 سال اگر ایک لڑکی acting سیکھنے میں spend کرے گی so she'll already be 21 or something or 22 by the time she has come out of her school so i think acting جو ہے especially girls کے لئے boys can do it for 3 years 4 years it's great because they join late اور ان کو mature ہونے میں بھی تھوڑا time لگتا ہے faces بھی مچور ان میں time لگتا ہے so and there is a lot more for them to learn action ہے یہ ہے وہ ہے you know there are a lot of things but honestly we have only a 3 months and a 6 months course in acting لیکن اس میں بھی ہم a few classes رکھتے ہیں جس میں ہم ان کو how to make their portfolio how to connect you know with casting directors what is the whole pipeline how to use that to promote yourselves a few classes ہم already hold کرتے ہیں and in fact we do that all across for all our courses even the 3 year courses whether it's production whether it's direction whether it's we kind of help them make a portfolio we even connect them with industry producers and all that so that interviews conduct and then they get the jobs through that so how to make a presentation how to make a portfolio how to give your CV all that is taught to them you know during the course so that when they go out in the industry they already well prepared also I think internships is a great way of learning for students when they actually go on the field and they come back understanding a lot about how this industry operates and they become far more accepting far more adjusting you know they are ready to work long hours they don't mind all these things because they realize that when they to the film industry is very tough you know that we work 12 hours shifts which means 12 hours plus at least 2 hours of travel plus at least 1 hour of getting ready blah 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 to you to continue stream corporate world to not in pockets so first step you have to create contingency create at least at least you have to pay 6-12 months to pay 6-12 months to you have to contingency fund you have to dip in when you have to recurring income from freelancing they don't need to ascertain ascertain that my money will ascertain that my ascertain and keep money on the side before it is very much necessary to discretionary spend which we call Fuzul is that's step one step two your important thing is that you have to get sporadically money then you have to cover your health and your life and your dependents if you have parents you have to support on the to cover your life because your salaries are no corporate structure that you have to take insurance or you have to get a physical disability or health insurance this is no informal structure so you have to make your work so you have to get a solution so you have to artistic and creative work more attention to you have to do your goals to write short term long term goals short term goals goals you have to write short term goals you have to goals clearly and evaluate it if you have a goal that you have to understand that you have to then you have to need to make this goal goal that you have to change instruments to change like the technology that you have to inflate today's value and you have to value and you have to کیا بجت کرنی ہے اس کو بیک ورڈ کیلسلیٹ کریں اور ایکوٹی کا سہارہ لے کے اس کے پیسے اکھٹے کریں تاکہ وہ پیسہ آپ کے لئے پیسہ کمائے اور وہ گول کو پورا کر سکے that's point 3 point 4 آپ کو اپنے خرچ کو بجت کو clearly ڈیفائن کرنا ہے کافی بار especially artists on the go spend کرتے ہیں بھاوک ہو جاتے ہیں so you will have to have a clear budget to operate in اگر کوئی اور آپ کو discipline کرنے کے لئے نہیں ہے آپ کا کوئی boss نہیں ہے آپ کوئی زیادہ پریوار والے نہیں ہے کیونکہ acting skills میں you're not generally people are unmarried because of the age تو آپ کو self-discipline in terms of budget ضرور کرنا پڑے گا بہت اجر ایسپیکٹ ساتھ ہیں but I'll stop here Kavita ji and not take away the time from the interesting artist on the panel نہیں یہ کافی ضروری چیز ہے جو میرے خیال سے کوئی بھی freelancer نہ صرف Bollywood میں آنا چاہے جو یا انٹائر میڈیا انڈسٹری کی بھی ہم بات کریں اور بھی الگ طرح کے freelancers ہیں ان کو یہ باتیں تمام گاڑ باندھ لینی چاہیے ڈیل آپ کے پاس آؤں گی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے ہاں جی پہلے تو میں کہنا چاہوں گا کرن جی نے ایک بہت اچھی بات کی جو ایڈیشنل جو چیزیں کرتے ہیں انہوں نے بتایا جو acting institute میں یہ پہلے نہیں بتائی جاتی تھی سکھائی جاتی تھی it is very good to hear that they look at you know they guide people about social media about finance other things how to put the steps forward in the industry apart from only teaching acting which is a very good thing I was very surprised to hear that and it's very good Firoz جی نے جو بات کی جو planning کرنی ہے وہ بھی بہت perfect ہے مگر اس میں ایک چیز میں add کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے جو newcomers ہوتے ہیں وہ بولیوڈ میں جب آتے ہیں تو وہ یہ سوچ کے نہیں آتے ہیں کہ ان کو ایک particular period اپنے آپ کو دینا پڑے گا success حاصل کرنے کے لیے اور اگر وہ success اس period میں نہیں حاصل ہو پائی تو وہ backup plan کیا ہوگا یہ سوچ کے نہیں آتے وہ کیا کرتے ہیں یہ سوچ کے آتے کہ ہم struggle کریں گے struggle کریں گے 10 سال بیچ جاتے 15 سال بیچ جاتے اور وہ struggle mode میں ہی ہوتے ایسے thousands and lakhs of people Bombay آتے ہیں جو struggle mode میں سالوں سال تک رہتے ہیں کبھی کبھی ان کی پوری age بیچ جاتی ہے old ہو جاتے ہیں مگر وہ struggle mode میں ہی رہتے ہیں کبھی نکلے نہیں ہوتے struggle mode سے تو normally کیا کرنا چاہیے ایک person میں کہ اپنے آپ کو ایک stipulated period pre-decided ہونا چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اتنا time دوں گا وہ چاہے ایک سال ہو یا پندرہ سال ہو یا بیس سال ہو وہ percent to percent depend کرتا ہے اور ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ میرا time اتنے time میں آ جانا چاہیے otherwise I will look at an alternate profession I will not waste my entire career and entire life just struggling in struggle mode وہ ایک جو ایک جو thought ہے اپنا time آئے گا دیکھنا چاہیے کیسے آئے گا کب آئے گا بہت important ہے کیونکہ یہاں deadline بہت important ہوتی ہے تو اور ساتھی اپنا time آئے گا مطلب یہ نہیں ہے کہ رنجی کہ ہر کوئی شاروخ خان ہی بن جائے گا ہے نا اپنا time آئے گا میں آپ کو کیا بننا ہے وہ بھی تو دھیان میں رکھنا ہے آپ کے سپنے آپ inspire ہو سکتے ہیں ان A-listers سے ان بڑے-бڑے actors سے لیکن آپ کو اپنی USP اور اپنی قابلت کے انسار آگے بڑھنے کی گرنیتی بنانی چاہیے کیا کہیں گے میں یہ کہوں گے کہ اس سے پہلے کہ میں اس point پر جاؤں میں کچھ چاہتی تھی جو ابھی بات ہوئی یہ سب ہم نے باتیں کی planning کی and finances کی ہم نے جو مانسک سنت لن ہے بہت ضروری ہم نے مل پہلے تو دیپریشن is بیری بیری ایزی تو بھائے دیپریشن سے کیا ہوتا ہے کہ بجائے بجائے پوزیویٹی کے مطلب بجائے اس کے آپ اپنی جو انجیز ہیں اس کو پوزیٹی ایریاز میں لے کے جائیں اور اس سے کچھ بڑھیں آگے آپ اور دیپریشن میں جاتے ہیں کمرے جس کو بھی کام کرنا ہے he has to be a multitasker اکی سو جیسے ہم پڑھاتے ہیں تو پرست year میں ہم بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں ایڈیٹنگ پروڈکشن دیریکشن سکرین رائٹنگ فوتوگرفی سکرپٹنگ ایوی تیچ تاکہ ان کو پہلے بیسک سمجھ وہ کوئی بھی کورس کریں وہ پروڈیوسر بنے ڈریکٹر بنے ڈریکٹر بنے کچھ بھی بنے لیکن ایک سمجھ ہونا کی کیا کیا اندسٹری میں ہے اور اس کی بیسی کیا ہے وہ کرنا اور بہت سارے بچے بائی دی اینڈ فرس ڈریکٹر ریالائز کرتے ہیں کہ مجھے ایکٹر نہیں بننا یا مجھے ڈریکٹر نہیں بننا مجھے ایکٹر بننا یا مجھے producer بننا یا مجھے VFX مجھے نہیں کرنا مجھے animation کرنا ہے so by the end سمیں ہو گیا ہے چرچہ کو سمیٹ نے کا لیکن گانوں کی بہت ساری فرمائش آری ہے تو چیز آپ کے رہتے ہم آپ کو سنے نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ شو کا حصہ ہے سب سے سنگر سے نہ گانا گوا کے چھے سنگروں سے گواتے ہیں کوئی مو نہ کھولے کوئی پیسہ نہ دے کوئی پیسہ مانگے تو میں 30-35 سال سکھ میرے ساتھ بھی یہ ہوگا اور اس کے بعد رویالٹی بھی نہیں ملتی ہے اتنے سال ہو گئے اور جو ریالٹی شو کے سنگر پڑھتے کرتو میں بلکل بلکل کیونکہ اس تادوں نے بہت مہیند کی نا گلے پہ اور گلے پہ مہیند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 35 سال جو انسان اپنے گڑے کو اتنا پکایا ہو اس انسان کو ایسے ignore کیا جائے دکھ کارن یہ بھی ہے نا کیونکہ ہم نے بلو سار آپ پنجاب بہت ضروری تھا آپ آج سانل پر آنا تاکہ آپ کے سریعے تمام لوگوں کو سیکھ مل سکے کہ اتنے کٹھن سمیے کے لیے بھی آپ کو تیار رہنا چاہیے اور کشمیر میں 89 میں اتنے لوگوں کو آنکھوں کے سامنے مار دیا گیا اتنا دکھ لے کے بومبی میں آیا میں اپنی اندسٹری میں میسج دینے کے لیے پر سپورٹ نہیں کیا تو جو انسان دکھ ہی نہ دودوں کی ملائی وہی مٹی کی سرائی رستہ دیکھے رے کبھی را مانے جا رے فقی را مانے جا آجا تجھ کا پکار تری پر چھ آجا رے کبھی را مانے جا رے فقی را یون جا کیسا تُو ہے نرموئی کیسا عر جائی آجا 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 پڑیا میری فرمائش میری فرمائش یہ شو مجھے ختم کرنا ہے ڈیریکٹر مجھے بول جائے ہیں کہ ختم کرو ٹائم تمہارا ہو گیا ہے جگنی سننا ہے مجھے جگنی سننا ہے مجھے میری فرمائش آجا 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 چار دن دا دنیا میلا پیر بن گئی مٹی دی ٹیری نہ کرے تیرا پیری مٹی نار نہ توکھا کرتوں توں بھی مٹی میں بھی مٹی جات پات دی گل نہ کرتوں جات بھی مٹی پات بھی مٹی ذات صرف خدا دی اچھی باقی سب کچھ مٹی مٹی بیک فریدہ بیک فریدہ بے جگنی کہن دیا بے جگنی کہن دیا او نا علی دا لہن دا ہے بے جگنی کہن دیا او کھن کھن دے ویٹھ رسدہ ہے بے جگنی کہن دیا او گلہ کچھ کچھ کردہ ہے بے جگنی کہن دیا او جگمگ جگمگ کردہ ہے بے جگنی کہن دیا او منویٹ اندر وچدہ ہے بے جگنی کہن دیا بیک فریدہ بیک فریدہ باقی تمام پینلسٹوں کو اور درشکوں کو بتا دوں کہ آج توجی کا جن دن بھی ہے اور اس کے باوجود انہیں سمیں نکالا بہت بہت بدھائیاں آپ کو اور ساکشات سرسوٹی ہے آپ کے گلے میں امید کرتے ہیں کہ آنے والا سال اور آنے والی آپ کی پوری زندگی صحت مند رہے اور آپ کی اسی طرح کے بلوک بسٹر گانے ہم سنتے رہے اسی کے ساتھ آپ سبھی کا منہ دھنیباہد کرنا چاہوں گی سمیں نکالا اور درشکوں کو اور نویشکوں کو گائیڈ کیا کہ کیسے اگر انہیں اپنے کریئر کی پلاننگ کرنی ہے اپنے سپنوں کو ساکار کرنا ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں تو وہ آگے قدم رکھ سکتے ہیں بہت بہت دہنے بعد آپ سبی کا اسے کے ساتھ چلیے رکیں گے چھوٹے سے بریک کے لیے لیکن بریک کے اس پار آپ کو بتائیں گے کہ تیوہاری سیزن میں سمجھداری سے کیسے آپ کو کھان پان کا رجیم تائے کرنا چاہئے کیا کھانا چاہئے کیا نہیں